بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بائیو گرافکس اردو میں خوش آمدید دوستو دور جدید میں ہمیں ہر چیز کی آسانی ہو گئی ہے بڑے سے بڑا کمپیوٹر سیمٹ کر اب آپ کے ہاتھ میں موبائل فون کی صورت میں آ چکا ہے قدیم زمانے میں انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر بھی کرنا پڑتا تھا مگر آپ گھر بیٹھے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اب دنیا کا تقریباً سارا علم سیمٹ کر کمپیوٹر میں منتقل ہو چکا ہے جسے ایک عام شخص بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے انٹرنیٹ پر موجود دنیا بھر کی معلومات میں قرآن و حدیث سے متعلق ڈیٹا بھی شامل ہے تہاں مختلف موضوعات پر مبنی یہ معلومات زیادہ تر عربی انگریزی اور دوسری زبانوں میں ہیں جس کی وجہ سے ان زبانوں سے نواقف اردو پڑھنے والا طبقہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود کو دین کی طرف زیادہ راغب رکھے اور اچھے انداز میں دین سیکھے اب آپ اپنے موبائل فون میں اسلام 360 اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے دین اسلام کو اچھے انداز میں سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اسلام 360 ایک بہترین موبائل ایپ ہے جو کسی خزانے سے کم نہیں ہے اس ایپ پر مختلف حفاظ کی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ موجود ہے جبکہ احادیث کی مستنت کتابیں بھی ترجمے کے ساتھ موجود ہیں اسلام 360 اپنی نوعیت کی دنیا کی واحد قرآن اپلیکیشن ہے جو آف لائن کام کرتی ہے اس ایپ پر آپ اردو انگریزی، عربی، ہندی، مراتھی، نیپالی اور رومن اردو میں بھی لکھ کر اپنی مطلوبہ آیت یا حدیث تلاش کر سکتے ہیں دنیا کا 233 ممالک میں اب تک اس ایپ کو ایک کروڑ سے زیادہ لوگ ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں اس اپلیکیشن میں پہلی بار وائس ریکگنیشن فیچر بھی شامل کیا گیا ہے جس کے تحت آپ ایپ سے بات کرتے ہوئے اسے کسی بھی موضوع کے متعلق آیت یا حدیث تلاش کرنے کی کمانڈ دے سکتے ہیں اس ایپ میں آپ کو قرآن ڈکشنری بھی میسر ہے جبکہ آپ کسی ایک لفظ جیسے نماز لکھ کر اسے متعلق ہزاروں احادیث کو ایک ساتھ تلاش کر سکتے ہیں اسلام تھری سکسٹی میں قیرت کے تیرہ مختلف انداز میں تلاوت موجود ہیں جبکہ مختلف مقتبع فکر سے تعلق رکھنے والے مختلف ترجمے اور آٹھ تفاصیر بھی اس ایپ کا حصہ ہیں اسلام تھری سکسٹی بلا شبہ دین کی خدمت کا ایک کارنامہ ہے جسے زہد حسین چھیپا نے انجام دیا ہے زہد حسین نے دوہزار گیارہ میں سرچ قرآن سافٹوئر پیش کیا جسے دنیا بھر میں بہت پسند کیا گیا سچے جذبے اور والدین کو احسال سواب کی نیت سے زہد حسین نے تدریز اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے احادیث پر مشتمل تمام مقاتب فکر کی کتابوں کو موبائل فون اپلیکیشن کی شکل میں ڈھال کر اسلام تھری سکسٹی بنائی زہد حسین یکم ستمبر انیس سو اسی کو ہیدر آباد میں پیدا ہوئے وہ پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں انہوں نے انیس سو پچانوے میں اے آر بنات ہائی سکول سے میٹرک کیا اور اس کے بعد گھر کے معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے پھلوں کی ریڈی بھی لگائی بعد میں سبزی منڈی ہیدر آباد میں ایک آرٹی کے پاس اکاؤنٹینٹ کی نوکری کی مگر اس سارے عرصے میں انہوں نے حمد نہیں ہاری اور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد زہد حسین نے دین کی خدمت کے جذبے سے اسلام 360 پر کام کیا آئی ٹی کی دنیا سے تعلق رکھنے والے زہد حسین دنیا میں پہلے ایسے انسان ہیں جنہوں نے رومن اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے دوہزار ساتھ میں انہوں نے اس کام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے اردو ترجمے والے قرآن مجید کو رومن اردو میں ٹائپ کیا جس میں انہیں تقریباً دس ماہ کا عرصہ لگا دوہزار آٹھ میں جب انہوں نے رومن اردو میں سرچ قرآن سافر پیش کیا تو کچھ لوگوں کی طرف سے اسے بہت زیادہ سراہا گیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر بے انتہا تنقید کی کہ آپ نے صرف ٹائپ ہی تو کیا ہے اس میں کیا خاص بات ہے تہم زہد نے حمد نہیں ہاری بلکہ انگریزی کے ترجمے کے لیے زہد حسین نے صحیح انٹرنیشنل کا قرآن مجید لیا جس کا انگریزی ترجمہ ڈاکٹر زاکر نائک ڈاکٹر جمال بداوی اور عبد الرحیم کی طرف سے تصدیق شدہ ہے اردو ترجمے کے لیے انہوں نے انڈیا سے تعلق رکھنے والے محمد جونہ گڑی مرہوم کے ترجمہ شدہ قرآن مجید کا انتخاب کیا جس کی اہم وجہ یہ تھی کہ حج کے بعد شاہ فہد پریس کی طرف سے ان کا اردو ترجمے والا قرآن مجید ہی آزمین حج کو دیا جاتا ہے رومن اردو انگریزی عربی زبان میں سرچ قرآن سافر بنانے میں انہیں چار سال کا عرصہ لگا قرآن مجید پر کام کرنے کے بعد زہد حسین نے احادیث پر بھی ایک سرچ انجن ڈیزائن کیا جس میں انہوں نے صحیح بخاری صحیح مسلم جامعہ ترمزی سنن ابی دعوت سنن نسائی اور سنن ابی ماجہ کو ایک ساتھ جمع کر دیا جس میں آپ زندگی کے ہر مسئلے سے متعلق احادیث تلاش کر سکتے ہیں اس کام کو مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دوہزار بارہ میں موبائل اپلیکیشن اسلام تری سکسٹی بنانے کا آغاز کیا اس کام میں درپیش مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زہد حسین کا کہنا ہے کہ انڈرائیٹ اپلیکیشن ڈیزائن کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار اسلام آباد کے حاجی سیف اللہ کا رہا کیونکہ اس اپلیکیشن کی ڈیویلپنگ اور ہوسٹنگ میں تقریباً 23 لاکھ روپے خرچ ہوئے جو حاجی سیف اللہ نے ادا کیے اور اب آپ اسلام تری سکسٹی اپلیکیشن کو گوگل پلے سٹور سے بغیر کسی فیز کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں موبائل فون اپلیکیشن بنانے کی وجہ زہد حسین نے بتایا کہ سمارٹ فون کے یوزرز میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے اور اس نئی نسل کے ذہن میں مذہب کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں لہٰذا اب وہ اپنے سمارٹ فون کی مدد سے کسی بھی قسم کے مسئلے میں قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں زہد حسین کا کہنا ہے کہ تمام مقاطبے فکر کے تراجم کو ایک ہی اپلیکیشن میں رکھنے کا سب سے اہم مقصد فرقہ واریت میں کمی لانا ہے کیونکہ ہم اپنے مقتبے فکر کے بعد کسی دوسرے مسلک کو جگہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہم اپنے ہی مسلک کے خول میں قید رہتے ہیں اس انڈرائیڈ اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نہ صرف اپنے بلکہ دوسرے مقتبے فکر کے ترجمے کو بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے مقتبے فکر کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ہم نے کبھی کسی دوسرے مقتبے فکر کے بارے میں جاننے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کی میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں دوسرے مسلک کے بارے میں پڑھیں اور یقیناً اس سے فرقہ واریت میں نمائع کمی ہوگی موبائل اپلیکیشن ڈویلپ کرنے کے بعد زہد حسین کو کاری کی آواز میں تلاوت یا ترجمہ سننے کی تشنگی محسوس ہوئی اس کام کے لیے انہوں نے ایک ایک آیت کو بریک کیا ان کا کہنا ہے کہ اب آپ تلاش کی گئی کسی بھی آیت کو عربی یا اردو لہجے میں سن سکتے ہیں زہد حسین کو مفتی تکی عثمانے کی آسان قرآن نوبل قرآن کی کمپیوٹر اور موبائل اپلیکیشن اور ڈاکٹر زاکر نائک کے پیس موبائل کے لیے اپلیکیشن ڈویلپ کرنے کا عزاز بھی حاصل ہے اور اس نیک کام کے لیے انہوں نے اپنی خدمات بلا معافضہ پیش کی تھی قرآن مجید اور احادیث کی موبائل اپلیکیشن بنانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے زہد حسین نے کہا کہ جب آپ کوئی آیت یا حدیث تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے مثال کے طور پر میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے آج کل کے بچے بہت ذہین ہیں وہ فوراں پوچھتی ہیں کہ دکھائیں کہاں لکھا ہے جب آپ جھوٹ سے متعلق آیت یا حدیث کو تلاش کرنے کے لیے کاری صاحب کو فون کرتے ہیں تو وہ بھی ایک گھنٹے کا وقت مانگتے ہیں لیکن اب اسلام تھری سکسٹی سافٹویر اور موبائل اپلیکیشن کی مدد سے آپ انگلش میں لائی اردو میں جھوٹ اور رومن اردو میں جھوٹ لکھ کر سرچ کریں تو چند ہی لمحوں میں جھوٹ سے متعلق ساری آیات آپ کے کمپیوٹر یا سمارٹ فون کی سکرین پر ظاہر ہو جاتی ہیں اسلام تھری سکسٹی کے سرچ باکس میں مطلوبہ لفظ ٹائپ کرنے کے بعد پورے قرآن ایک سپارے یا کسی مقصود صورت میں وہ لفظ جہاں جہاں آیا ہے وہ تمام آیات ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سکرین پر دکھائی دینے لگے گی اور ان آیات میں وہ لفظ بھی ہائلائٹ ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لفظ قرآن سپارے یا صورت میں کل کتنی بار آیا ہے اسلام تھری سکسٹی میں کسی مقصود لفظ سے متعلق آیات پورے قرآن ایک سپارے یا ایک صورت میں تلاش کرنے کے لیے مینیو بار میں الگ الگ آپشن موجود ہیں اور ہم حسب ضرورت ان میں سے کسی ایک آپشن کا انتخاب کر سکتے ہیں اسلام تھری سکسٹی کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس اپلیکیشن میں عربی عبارت یا اس کے اردو یا رومن اردو میں ترجمے کو دوسرے سافٹ ویرز جیسے ایم ایس ورڈ میں کافی بھی کیا جا سکتا ہے جس سے نوٹس بغیرہ بنانے میں بہت مدد ملتی ہے اور وقت کی بچت بھی ہو جاتی ہے زہاد حسین اپنی موبائل اسلام تھری سکسٹی کی پرفارمس کا مظاہرہ جی ایچ کیو میں بھی کر چکے ہیں اس منفرد سوچ کی تخلیق پر جی ایچ کیو کی طرف سے انہیں تعریفی خط بھی دیا گیا ہے زہاد حسین کے مطابق جن سرکاری اہدے داروں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں انہوں نے زبانی جمع خرچ اور ان کی پیٹ تھبکنے کے سوا کچھ نہیں کیا اسلام تھری سکسٹی کی تکمیل بھی زہاد حسین کے دوستوں کے تعاون سے ہو پائی تھی زہاد حسین کا ذریعہ معاش تیچنگ ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے چارٹڈ اکاؤنٹینٹس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ وہ پاکستان کی مختلف انیورسٹیز، سافٹ ویرز اور اپلیکیشن بنانے والی بڑی کمپنیوں کے لیے سافٹ ویر ڈیزائننگ اور کنسلٹینسی بھی فراہم کرتے ہیں زہاد حسین کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کام خالصتا دینی جذبے کے تحت شروع کیا تھا اس لیے ان سافٹ ویرز کی ڈاؤنلوڈنگ اور ان کی سیڈیز کی کوئی قیمت نہیں رکھی گئی عرباب اقتدار اور صحبان سروت کی بالخصوص اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے ذہین نوجوانوں کو وسائل فراہم کریں جو دین کی خدمت کرتے ہوئے عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کر رہے ہیں دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ